رول و پی ٹی ای فی آر وہ دکھنے والا حصہ کسی ایسی چیز کا پرینام ہے جو نہیں دکھ رہا ہے جو ایدرش ہے اور ایدرش میں پاور کئی گناہ جادہ ہوتی ہے ہمارا مانسک سنسار ہمارا بھاوناتمک سنسار اور ہمارا آدھاتمک سنسار یہ وہ ایدرش چیزیں ہیں جن کا ریفلیکشن جو دکھتا ہے دنیا اسے کہتی ہے آپ کا بھوتیک سنسار آپ کی زندگی میں جو سامنے دکھ رہا ہے وہ پرینٹ ہے وہ پرینٹ ہے وہ پرینٹ ہے وہ کسی حصے کی زندگی کا ریفلیکشن ہے آپ کی زندگی کی دھن آپ کی دولت آپ کی سہت آپ کی بیماری آپ کی سکھ سمردی ایسوری مان اپمان سممان کھویا پایا زندگی میں جو بھی دکھ رہا ہے ارے وہ پرینٹ آؤٹ ہے وہ کسی بہت گہری چیز کا روپانترن ہے وہ پرینٹ آؤٹ ہے ایدرش چیزوں سے بن کر جو مل کر بنا ہے اس کا وہ پرینٹ آؤٹ ہے وہ اسی کا پرینٹ آؤٹ ہے جس کی کمانڈ دی ہوئی ہے اس دنیا میں جتنا بھی دکھ رہا ہے باہر وہ نہیں دکھنے والی چیزوں کا پرینٹ آؤٹ ہے انہی کا ریفلیکشن ہے اگر زندگی میں دکھنے والے حصے کو ایکسٹریم تک کامیابی تک لے کر جانا ہے تو نہیں دکھنے والے حصوں کو ٹٹولنا پڑے گا کیونکہ یہ انہی کا ریفلیکشن ہے یہ میٹرلیسٹک سنسار جو ہمارا ہے یہ ان تین سنساروں کا ریفلیکشن ہے ان کا پرینٹ آؤٹ ہے اوہ 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 چیزیں کترس سے چیزیں اتنا پربھاو دالتی ہے ہاں ہاں اتنا ہی ڈالتی ہے آپ نے کمپیٹر میں ایک لیٹر لکھ لیا ایک چٹی ٹائپ کر لی اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیا اب پرنٹ آؤٹ نکالénomに کے بعد اپنے دیکھا οو ایک شبد گلت لگ گیا تو آپ نے ایک اچھا سا اراجر لیا اور اس اراجر سے اس کاغج پہ اس اشدی کو مٹا دیا اب آپ نے دوسرا پرنٹ آؤٹ نکالا اب دوسرا پرنٹ آؤٹ نکالا と پھر وہی پروبلم نکلی اوو یہ تو پھر اگئی کچھ غڑبڑ ہے اب کے بار اور اچھی قوالیٹی کا آپ نے ایریجر لیا اور اس ایریجر سے اس کو مٹا دیا اب کے بار آپ نے پھر پرنٹ آؤٹ نکالا پھر اشدی آگئی اب کے بار اور بھاری ایریجر لے لیا اور پھر مٹا دیا کتنے پرنٹ آؤٹ نکال لیں کہ آپ کا پیپر میں جو اشدی ہے وہ ٹھیک ہو جائے پورا ویسو یہی بھول کر رہا ہے جو ریجلٹ ہے اس ریجلٹ کو ٹھیک کر رہا ہے اس ریجلٹ کو کوسس کر رہا ہے ٹھیک کر لے اس کو ٹھیک کر لے یہ نہیں ہوگا یہ پرنٹ آؤٹ ہے جو کمانڈ دی ہوئی ہے وہ تین سنساروں کی ہے بانسک سنسار بھاون آتماک سنسار اور ادھاتمک سنسار آپ کا منٹل جو لائف کا پورا اورا ہے جو کریٹ کرتا ایک ورڈ کو اسے بولتے منٹل ورڈ ایک ورڈ ہے جو آپ کا ایموشنل ورڈ ہے جسے پوری زندگی آپ کی لائف آپ کے پنینسپلز گائیڈ ہوتے ہیں جس چیز سے وہ ہے ایموشنل ورڈ اور ایک ہے سپریچول ورڈ یہ تین اندر کی میکے نجم باہر کی طرف جو ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ تو بہت ٹھیک سنسار ہے پوری دنیا کے ساڑھے ساتھ ارب لوگوں سے جو سب سے بڑی مسٹیک ہو رہی ہے وہ ریجلٹ کو ٹھیک کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ریجلٹ ٹھیک مت کرو جس سے ریجلٹ کا پرنٹ آؤٹ نکلا ہے اس جگہ چوٹ کرو وہاں سے کام ہوگا راون کی نابی پہ چوٹ کرنی پڑے گی تب ریجلٹ آئے گا نہیں ریجلٹ نہیں آئے گا آپ اور ہم آج اپنی زندگی میں اس پھولڈے کے ورک شوپ میں ہم وہ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے ان تین سنساروں کے میکنیزم کو بدل کے رکھ دے گا کیونکہ دھان رکھنا پی ٹی ایف اے آر آپ کی زندگی کی پہلے ہوتی ہے پروگرامی وہ پروگرامی آپ کو دیتی ہے تھوٹس وہ دیتی ہے سوچ وہ دیتی ہے آپ کو اپنی زندگی میں فیلنگز آپ سے کرواتی ہے ایکسن اور وہ ایکسن دیتا ہے ریجلٹ تو ریجلٹ کو مٹانے سے اور صدارنے سے زندگی میں کچھ نہیں صدرتا وہ بینک بیلنس کو صدارنے سے نہیں صدرے گا وہ شہت کو ریجلٹ کو موٹا پے کو پتلے پن کو آپ کے باہری سنسار کو آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے جب تک انٹرنل سنسار کو نہیں کرو گے کیونکہ دھان رکھنا ہر دکھنے والی چیز کے پیچھے ایدرششے پاور ہوتی ہے جو دکھتی نہیں ہے اور دھان رکھنا جتنی چیزیں دکھتی نہیں ہے اس سے پاورپل جگت میں کچھ بھی نہیں ہے بیزلی دکھتی ہے کیا ایک بار چھو کے دیکھنا انگ انگ کو پتا چل جائے گا اس میں کتنی پاور ہے اور کتنی تاکت ہے چھ مہینے تک تو کھماری نہیں مٹتی ہے کرنٹ کے پتا ہے آپ کو جس جس سے پہ لگتا ہے نا کبھی لگا ہے کرنٹ کسی کے لگا ہے نا جانے ان جانے میں کئی بار ہم لگا دیتے ہیں کبھی کھلا ہولڈر مل گیا کبھی تار مل گیا ایدرششے چیزیں اتنی جبردست ہیں ان کی پاور سے بنتا ہے ہمارا میٹرلیسٹک ورل اور یہ بہتیک سنسار کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ریجلٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک کرنا ہوگا وہ ایکسن لیکن ایکسن سے پار نہیں پڑے گی ٹھیک کرنا ہوگا وہ فیلنگ لیکن بنتی کہاں سے ہے وہ بنتی ہے آپ کی تھوٹ سے آپ کی سوچ سے اور وہ کہاں سے بنتی ہے یہ ساری مسین جو کار کھانا پر نرمیت ہوتی ہے اس کا نام ہے پروگرامنگ اور وہ پروگرامنگ ہماری زندگی میں بناتی ہے وچار اور اس پروگرامنگ کی اس وچار کی دو سنتانے ہیں ایک کا نام ہے گریبی اور ایک کا نام ہے آمیری آواز نہیں آئی ایک کا نام ہے گریبی اور دوسری کا نام ہے اسی وچار کی دو سنتانیں پورے ویسو میں گھوم رہی ہے اس ہول میں بھی ہے باہر بھی ہے پوری دنیا میں ہے یہ وچار کی سنتانیں ہیں ایک کا نام گریبی ایک کا نام امیری جو آج آپ کے سامنے زندگی میں آپ کے شمکس جو پرتکس میں موجود ہے وہ ہماری ہی میکنیزم کا ریفلیکشن ہے ہمارے ہی انپٹ کا پرنٹ آؤٹ ہے ہماری ہی دی ہوئی کمانڈ کا کوئی نہ کوئی ریفلیکشن ہے اور اس تھوٹس کو اس پروگرامنگ کو ڈیزائن کون کرتا ہے آپ اور ہم اپنے جیون میں جہاں بھی آج ہیں اس کا ریجن آپ کو پتا چلے گا اس پروگرامنگ سے ہم ریجل تک پہنچیں گے میری بات سمجھ میں آرہی ہے یہ پروگرامنگ بنتی کیسے ہے یہ بنانے میں اور کون مدد کرتا ہے ہوتی کیسے ہے یہ تین پرکار کی پروگرامنگ آپ کے ہمارے جیون میں دیکھنے کو ملتی ہے پہلی جو ہے وربل پروگرامنگ جو شبدوں سے آج تک کانوں میں پڑی ہے جو شبدوں سے آج تک ہمیں کانوں میں پڑی ہے جتنا بھی جگت میں سنا ہے اس سے کچھ نہ کچھ ڈیسیجن لیا کی نہیں لیا کسی نے آپ کو کہا تھا بھائی نیمبو پی لے نہ ایسی ڈیٹی دور ہو جائے گی تو بن گئی ایک پروگرامنگ کسی نے بولا تا جوان کی فاں کے لیلے نہ تیریسی ڈیٹی دور ہو جائے گی بن گئی ایک پروگرامنگ کسی نے زندگی میں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کچھ نہ کچھ بولا تھا بن گئی ہماری پروگرامنگ ارے بلی راستہ کار دے تو رک جانا بن گئی ہماری ایک پروگرامنگ گھر بنا رہا ہے تو ایک کالا مٹکا پہلے سے رکھ دے نا ماتھے کے اوپر مکان کے بن گئی ایک پروگرامنگ زندگی میں ہجاروں بار جو جو سنا بن گئی ہماری پروگرامنگ جو جو زندگی میں موڈلنگ پروگرامنگ جو جو انوشرن کیا جو جو دیکھا باپو جیسا کر رہا ہے بیٹوں نے دیکھا ویسائی کیا پھر بیٹے باپو بن گئے ان کے بچوں نے جو دیکھا وہ کیا بن گئی پروگرامنگ جو جو جگت میں دیکھنے کو ملا اس کو انوشرن کیا بن گئی پروگرامنگ بن گئی دیکھے ہوئے سے پروگرامنگ بن گئی سنے ہوئے سے پروگرامنگ اور بن گئی کوئی ویسیس گھٹنا کوئی ویسیس گھٹنا اسپیسیل فینومینا کوئی ویسیس گھٹنا کے ٹائم زندگی بھر کے لیے موڈلنگ ہو گئی زندگی بھر کے لیے پروگرامنگ ہو گئی کہ جو جو انبھاؤ کیا ہے اس جگت میں وہ ہمارے جیون کی تھوٹس کو بناتا ہے جو سنا جو دیکھا جو انبھاؤ کیا ان تینوں سے مل کر بنتی ہے ہماری زندگی کی پروگرامنگ اور یہ تینوں آپ کے ہمارے سنسار کو چلاتی ہے آج تک جتنا سنا وہ ریفلیکشن میں آرہا ہے آپ کے آپ جو بھی کرتے ہو جو بھی ڈیسیجن لیتے ہو لائپ میں سنا ہوا دیکھا ہوا اور کہیں نا کہیں ویسیس گھٹنا سے آپ اور ہم جس گھٹنا سے لنک ہو جائے وہ لائپ ٹائم کے لیے ایک ڈیسیجن بنا دیتی ہے جیسے آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے اور اچانک وہ دوست نے آپ کو دھوکہ دے دیا آپ سے روپیہ لیا اور پھر واپس نہیں لوٹایا اسپیسیل فینومینہ ہو گیا اسپیسیل گھٹنا ہو گئی اب زندگی میں آپ نے ایک تھوٹ بنا لی دنیا میں کسی کے اوپر ویسواس مت کرنا کسی نے دھوکہ دے دیا ہو کسی نے دل توڑ دیا ہو کسی نے آپ کے ساتھ فریب کر دیا ہو کسی نے زندگی میں جو بھی گھٹنا آپ کے ساتھ کر دی ایک بن گئی تھوٹ اب اسی سے سنسار بنے گا جس کے لیے زندگی میں جیسی تھوٹ بن گئی اب سنسار ویسا ہی بن گیا بللی کے پاس جتنا انبھو ہے اس سے کتے کے لیے الگ تھوٹ بن گئی چوہے کے لیے الگ تھوٹ بن گئی بلی جب اپنے بچے کو جبڑے سے پکڑتی ہے اس کی پکڑ اور چوہ کو جبڑے سے پکڑتی ہے اس کی پکڑ دونوں کی پکڑ میں اتنا فرق ہے کیونکہ جیون میں جتنا اب تک لیا ہے بھیتر وہ تھوٹس من گئی اور اسی سے جیون گائیڈ ہو رہا ہے اسی سے لائف چل رہی ہے یہ تینوں پروگرامنگ ہماری زندگی کو گائیڈ کرتی ہے اور یہ تینوں پروگرامنگ بنتی کیسے ہے ہمارے ماتا پتا ہمیں جو جو کیا ہے آج تک جیون میں بچپن سے اب تک بیٹا اندیرا ہے ادھر مجھا بیٹا جمانا خراب ہے بیٹا زندگی میں ایسی باتیں مت کر بیٹا تو کچھ نوکری کی تیاری کر بیٹا جیادہ اونچے سپنے مت دیک بیٹا دیکھ دیکھ اونچا ماتا مت کر بیٹا جتنی گودری اتنے پاؤں پسار بیٹا زندگی میں دھیان رکھنا بیٹا بیٹا لوگ بورے ہیں بیٹا بیٹا دیکھ کچھ کھانا مت بیٹا باہر جائے تو دیکھ بسکوٹ میں جہر ملا دیتے ہیں بیٹا بیٹا دھیان رکھنا بیٹا زندگی میں آج تک جتنا کانوں میں پڑا اس میں نائنٹی پرسنٹ حصہ ہے ماتا پیتا کا جتنا آج تک کانوں میں پڑا بہت بڑا حصہ ہے ابی بھاوکو کا جو لوگ زندگی میں گارجین ہوتے ہیں ہمارے ماتا پیتا کے علاوہ جو لائف کو ہمارے کو گارڈ کرتے ہیں جو لائف میں ہمیں کہیں نہ کہیں روپ سے گائیڈنس دیتے ہیں وہ ابی بھاوک وہ بھائی بہن وہ دوست وہ سممانت لوگ وہ سکسک وہ دھرمگرو وہ میڈیا وہ سنسکرتی اور وہ جلوائیو یہ دس چیزیں مل کر ہماری زندگی کی پروگرامنگ بناتے ہیں یہ جتنا ہوگا اتنا اثر دکھے گا جیسل میر کی بکری کے بال بڑھانے نہیں پڑتے اوٹو میٹی کی کٹنگ ہو کے آتی ہے بلکل چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور کشمیر والی بکری کے بالوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی شیمپو سے نیلانا نہیں پڑتا کی تمہارے بال بیٹا بڑھانے کے لیے ہم پریاس کر رہے ہیں دے کے کوشش کرتے ہیں نہیں جگت میں جلوائیو سے اوٹومیٹک ویوستہ بنتی ہے کچھ فل ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹیمپریچر جیرو ڈگری چاہیے ان کی دھارنہ ان کا جنم تبھی ہوتا ہے کچھ فروٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹیمپریچر پیتالیس ڈگری چاہیے تب ہی ان کا جنم ہوتا ہے زندگی میں یہ دس چیزیں آپ کی ہماری پروگرامنگ بناتے ہیں لیکن دھان رکھنا پورا جگت جہاں پریاس کر رہا ہے نا پرینٹ آؤٹ پہ ایریج کرنے میں پرینٹ آؤٹ پہ سہی کرنے میں آپ یہ گلتی آج کے بعد جیون میں مد دھورانا اگر دھن سمپدا کی تکلیپ ہے تو وہاں اس حصے تک پہنچنا جس حصے پہ کمانڈ ڈالے گی اس حصے تک جانا کیونکہ رجلٹس الگ ہیں رجلٹس جس سے بن رہے ہیں وہ ہے پی ٹی ایف اے ان چار چیزوں کے کرمانو کرم وکاس سے آپ کے رجلٹس بن رہے ہیں اس لئے جب بھی رجلٹس سے دکھی ہو تو پیچھے جاؤ اور درششے کو ٹھیک کرو درششے اوٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا نئی دکھنے والی چیزیں آپ کے زندگی کو ریفلیکٹ کر کے وہ چیزیں لاتی ہے جو دکھتی ہے اپنی زندگی کی پروگرامنگ بناتی ہے تھوٹ سوچ سوچ بناتی ہے زندگی میں آپ کی ہماری فیلنگز اور بھاونائیں اور وہ بھاونائیں لینے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے ہمیں ایکسن اور ایکسن سے آتا ہے رجلٹ اب میں آپ لوگوں سے پرسن پوچھتا ہوں زندگی میں آز تک کبھی تھوٹس پہ کبھی فیلنگز پہ کبھی بیک میں جا کے پروگرامنگ پہ کبھی کوئی پریاس کیا آپ کی گلتی نہیں ہے آز تک زندگی میں جب تک باہر سے کچھ ملتا نہیں ہے جب تک کوئی شبد دوسرا شبد کانٹے کی طرح ہوتا ہے پہلے والے کانٹے کو نکالنے کے لیے ایک شبد کام میں آتا ہے اور دونوں کانٹے پھری ہو جاتے ہیں آج میرے شبد آپ کے ان زندگی کے کانٹے کو نکالنے میں مدد کریں گے پھر یہ کانٹے بھی ویرت اور وہ نکلے ہوئے کانٹے بھی ویرت پھر دونوں کانٹے بھی ویرت لیکن کانٹے کو نکالنے کے لیے کانٹے کی جرورت پڑتی پڑتی ہے آپ اور ہم اپنی زندگی میں اگر ریجلٹ کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو ایدرشے کی طرف کیونکہ دکھتا صرف ریجلٹ ہے آپ اس بزنس میں ایک لاک روپے کمارے ہو لیکن دو لاک تک نہیں پہنچ پارے ہو یہ ریجلٹ ہے لیکن بدلنا ہے اگر دکھنے والی چیجوں کو تو بدالنا ہوگا نئی دکھنے والی چیجوں کو بدلنا ہے اگر دکھنے والے سنسار کو تو بدلنا ہوگا نئی دکھنے والے سنسار کو تاکت وہاں لگانی ہوگی جہاں سے فیکٹری بن رہی ہے جہاں سے کار کھانے میں چیجوں کا نرمان ہو رہا ہے کیا آپ تیار ہیں اپنی پروگرامنگ کے لیے تیار ہیں کیونکہ دھیان رکھنا زندگی میں سوچ ہی آپ کا بلیو پرینٹ ہے سوچ ہی آپ کی زندگی کا پرینٹ آؤٹ دیتا ہے آز تک جتنا دھن اپنے پاس ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا PTFA ہے اتنا ہی ہمارے پاس سمپتی ہے جتنا PTFA ہے ہمارے پاس اتنی دولت ہے اتنی سیحت ہے ہمارے پاس اتنا ہی نولیج ہے ہمارے پاس اتنے ہی اسیٹس ہیں ہمارے اوپر اتنا ہی کرجا ہے ہم اتنا ہی دکھی ہیں نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ جتنا PTFA ہے جتنی پروگرامنگ دیکھی ہے اب تک تینوں پرکار کی جتنا فیلنگز بنائی ہے جتنا زندگی میں تھوٹس بنائی ہیں اور جتنے ایکسن لیے ہیں ان کے رجلٹس آنکھوں کے سامنے ہیں اگر بدلنا ہے دکھنے والی چیزوں کو تو بدلنا ہوگا بدلنا ہے اگر دکھنے والی چیزوں کو تو بدلنا ہوگا بدلنا ہے اگر دکھنے والی چیزوں کو تو بدلنا ہوگا اور نہیں دکھنے والی چیزوں کو بدلنا برلوں کی بس کی بات ہے برلوں کی بس کی بات ہے برلے ہی کر پاتے ہیں برلے ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی میں اپنے ایدرشے چیزوں کو ٹھیک کر کے باہر کا پورا فینومینا دنیا کے سامنے چکاچون سے بھر دیتے ہیں اگر بھوتیک سنسار کو ٹھیک کرنا ہے سنہرہ بنانا ہے تو آپ کو تین سنساروں کو جو دکھتے نہیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا کیونکہ دن دولت سوک سمردی سمپنیتا یہ سمان سمان یہ سب زندگی کا بلیو پرینٹ ہے اور یہ پرینٹ آؤٹ تب نکلتا ہے جو آپ کمانڈ کمپیٹر کو دیتے ہو آج تک جتنا نکلا ہے اس میں کتنا اور ایڈون کیا جا سکتا ہے کتنا زندگی کی سکسے اس کو اور نرمان کیا جا سکتا ہے آپ لوگ تیار ہیں آر یو ریڈی بلکل تیار ہیں تو باتچیک کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے اپنی پروگرامنگ میں کچھ لائنیں سنی ہوگی جگت میں پیسہ ہی ساری برائی کی جڑ ہے یہ پیسہ ہی تو ہے ساری برائی کی جڑ یہ سارے کرنگ ہو رہے ہیں تو یہ پیسے سے ہی ہو رہے ہیں سوچو ہندوستان کے سو کروڑ سے جادہ لوگوں کی جبان سے یہ ورڈ نکلتا ہے ارے یہ پیسہ ہی تو بگاڑ دیا یہ پیسوں نہیں تو دنیا برباد کر دی ساری سمجھا کی جڑ یہ سبت کبھی سنے تھے کی نہیں سنے تھے اور یہ کروڑوں بار سنے ہیں کی نہیں سنے ہیں تو سوچو جس سنسار میں یہ سبت گلتے ہو تو کیسی ہوگی بربل پروگرامنگ کیسے بھی تر کے ڈی ای نے تک افریکٹ کرے گا بربل پروگرامنگ امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں یہ کبھی کانوں میں پڑا کے نہیں پڑا پورا جگت کہہ رہا ہے امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں امیر لوگ اپرادی ہوتے ہیں امیر بڑیں گے امیر سنتے ہیں کی نہیں سنتے ہیں آپی یہ زندگی کی ارشاہ اس کی ترپتی ملتی ہے ان لائنوں سے امیر لوگ بہت بادماس ہوتے ہیں بولے باڑوں کو تھکتے ہیں یہ یہ امیر لوگوں کا کچھ بیروسا نہیں ہے بھئیہ پیسہ کیا پیڑوں پہ لگتا ہے کیا یہ سنا ہے کی نہیں سنا ہے میں انہی کی لینگویج میں انہی کی بوڑی لینگویج میں بات کرنے کا پریاس کر رہا ہوں جو کروڑوں بار ہماری پروگرامنگ میں ہلپ کرتے ہیں مہان بھاگگی ہے جو آپ یہاں تک آ جا گے اس نکاراتمکتا کے سمودر میں سے نکل کر آپ یہاں آگے نہیں تو زندگی کا سارا دینے اوت پروت رہتا ہے ان گھٹناوں سے پروگرامنگ بنتی ہے پیسہ خوشی نہیں کھری سکتا سنیے کی نہیں سنیے سوچو جن کو روج یہ سنائی دیتا ہوگا ان کی زندگی میں پیسوں کی اور دھن دولت کی کیسی پروگرامنگ بنتی ہوگی کیسی پروگرامنگ بنتی ہوگی پیسہ گندہ ہوتا ہے سارے گندے کاموں کی جڑیے ہی تو ہے پیسہ تو ہر کوئی ہر کوئی امیر نہیں بند سکتا آرے ویہا ہر کوئی امیر نہیں بند سکتا اس کے لئے بہت اُٹے سیدھے کام کرنے پڑتے ہیں یہ پروگرامنگ سے پلے بڑے ہیں ہم لوگ ہمیں نہیں پورا ویسو میں یہ کوئی ویسیس دیش کی بات نہیں ہے دنیا کے ہر جگہ پہ آپ جا کے دیکھوگے اس پروگرامنگ سے کروڑوں بچے بڑے ہو رہے ہیں پیسہ ہم جیسے لوگوں کے لئے نہیں ہیں پیسے کے لئے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے اب میرا آپ سے پرسن ہے یہ لائنوں سے ہم جیون میں بڑے ہوئے ہیں کی نہیں ہوئے ہیں مجھا نہیں آرہا بتاؤ بڑے ہوئے ہیں کی نہیں تو لاکھوں بار جب ان باتوں کو سن کر کوئی بڑا ہوا ہے تو پروگرامنگ یہ ہے تو تھوڑس کیسی ہوں گی ایسی اگر تھوڑس ایسی ہوں گی تو فیلنگس کیسی ہوگی ایسی اور فیلنگس ایسی ہوگی تو ایکسن کیسا ہوگا دولت نہیں آجائے جیدہ دولت نہیں آجائے جیدہ دولت نہیں آجائے جیدہ دولت نہیں بھئی یہی ایکسن ہوگا نا پھر ریجلٹ کو کتنا ہی میٹالے کتنا ہی صحیح کر لے حالات پھٹے ہوئے رہیں گے پوری زندگی کیونکہ سوفٹوئر میں یہ ڈالا گیا ہے تو پرینٹ آؤٹ اس کی زندگی کا بلیوپرینٹ ہوگا آج تک اپنے پاس جتنا سکسمپندہ ہے ان تھوٹس کا بلیوپرینٹ ہے انہی ایکسنز کا بلیوپرینٹ ہے اسی سوچ کا پرنام ہے اسی فیلنگز کا پرنام ہے اور آگے بھی زندگی میں جو ہوگا اسی پروگرامنگ کا فرق ہوگا اسی کا بلیوپرینٹ ہوگا اس لئے دھان رکھنا آپ کی زندگی میں اگر دھنی بننا چاہتے ہو تو آج میں آپ کو پہلے سیسن میں دھن کی وہ فائلے بتاؤں گا دھن کا وہ ویجیان بتاؤں گا جو جیون میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا دوکوں اور موقوں کو آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ایک آنکھ دے دے گا یہ زندگی میں آپ کو امیر بنائے گا نہیں آپ کے اندر امیری کی پوری پہلے کی گلت فائلوں کو کریپٹ فائلوں کو ڈیلیٹ کر کے نیا سوپٹویر جو آج ڈال لے گا اس کو امیر بننے سے اس دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی کوئی بھی نہیں روک